موسیقی معزز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ حدیث سے استفادہ کرنے کے لئے ہمارے چینل لائف اینڈ حدیث کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کابٹمنٹ پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے سعید بن افیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لائس بن صاحب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے اکیل نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا کہ مجھے محمود بن ربی انساری نے کہ اتبان بن مالک انساری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور پہنے لگ جاتی ہے اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا یا رسول اللہ میری ہوئش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبان سے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا اتبان نے کہا کہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اجازت دے دی جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس حصہ میں مجھ سے نماز پڑھنے کی ہاہش رکھتے ہو اتبان نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور سف باندی پس آپ نے دو رکعت نفل نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا اتبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی حدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا اتبان نے کہا کہ محلے والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دخشن یا یہ کہا ابن دخشن دکھائی نہیں دیتا اس پر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے حدا اور رسول سے کوئی محبت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ایسا مت کہو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود حالص خدا کی رضا مندی حاصل کرنا ہے تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ہم تو بظاہر اس کی تو جہات اور دوستی منافقوں کے ہی ساتھ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص خدا کی رضا حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے محمود سے سن کر حسین بن محمد انساری سے جو بنو سالم کے شریف لوگوں میں سے ہے اس حدیث کے مطلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے موسیقی موسیقی